اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو یہ سیٹ ہے بطالیس انج کا ایل سیڈی ٹی وی ہے تو آج اس میں ہم ایک نیا بورڈ انسٹال کریں گے ٹھیک ہے یہ مدر بورڈ اس کا بالکل ڈیٹ ہے اس کی جو مین چپ ہے یہ اووریٹ ہوتی ہے جو اووریٹ ہوتی ہے تو یہ اس میں فالڈ ہے یہ خراب ہے جس کی وجہ سے یہ بورڈ اس کا ڈیٹ ہے یہ بس سٹینڈ بائی موڈ میں رہتا ہے اس کی سٹینڈ بائی اوپن نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ فورٹی ٹو انچ کا ایل سیڈی ٹی وی ہے تو یہ اس کا پاور سپلائی ہے پاور سپلائی بھی اس کی اپنی نہیں ہے یہ کسی نے علاق سے اس میں ایڈ کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے کافی سارا بھرک کیا ہوا اس کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے بھی پہلے اس کی پاور سپلائی ایڈ کیا ہے اس نے جیک کو کٹ کی یہاں پہ اس نے سولڈ کیا ہوا ہے کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں بھرک ڈیمج کرتے ہیں اس نے سارا یہاں سے تو پاور سپلائی بھی اس کی اپنی نہیں ہے بہرحال چلو ہم اس میں پاور سپلائی یہی یوز کریں گے اس کے ساتھ اس کا مدر بورڈ بھی جو آپ کو چین کریں گے تو اس کا نمبر مدر بورڈ کا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا نمبر ہے جی یو جی سیون پوائنٹ ایٹو زیرو پوائنٹ سکس سیون زیرو ٹھیک ہے یہ اس کا نمبر ہے تو ہم اس کو ریموو کر لیں گے تو یہ اس کا بیک لائٹ کا بورڈ ہے تو یہ بیک لائٹ کو چاہیے چوبیس وولٹ اس ہاتھ میں گرونڈ ہے یا ساتھ میں اس کی سوچنگ کے لیے سوچنگ ہے اس کی ٹھیک ہے جو بیک لائٹ کو آن کراتی ہے تو پاور سپلائی میں تو ہمیں چاہیے پانچ وولٹ ہے یہ چاہیے سٹینڈ بائی کے پانچ وولٹ کا کنیکشن چاہیے بارہ مولٹ چاہیے پینل کیجئے اس کے علاوہ چوبیس وولٹ چاہیے جو بیک لائٹ کو آن کرنے کے لیے تو سیٹ ہمارا آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس میں کون سا بورڈ انسٹال کرنے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جی یہ بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ یوسودہ بورڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نمبر میں آپ کو دکھانے لگا ٹھیک ہے یہ مارکنگ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سی وی ون زیرو سیکس ایچ اے ٹھیک ہے یہ اس کا نمبر ہے تو ہم یہ بورڈ اس میں انسٹال کریں گے اس کو ریموو کر دیں گے اس کی جگہ پہ یہ ایڈ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑی سی ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا اس میں ایڈ کرنے سے پہلے جو سب سے ضروری بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کے پینل کی ڈیٹا شیٹ چیک کریں گے ٹھیک ہے پینل میں یہ پانچ وولڈ کا بورڈ ہے یہاں پہ پانچ وولڈ کی سپلائی ہے یا بارہ وولڈ کی سپلائی ہے یہ دیکھنے کے لئے جب ہم کسی بھی پینل کو اوپر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کا مارڈل نمبر لکھا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ہم اس مارڈل نمبر میں جائیں گے لسی فور زیرو ٹو فور ٹو زیرو ڈبلی یو ای جب ہم سرچ کریں گے تو اس کی مارڈل جو اس کا ڈیٹا شیٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی اگر ہمارا جو بارہ وولڈ کا پینل ہے تو ٹھیک ہے ہم بارہ وولڈ دیں گے اگر پانچ وولڈ کا ہے تو ہم پانچ وولڈ بھی دیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو یہ پانچ وولڈ کا پینل ہے ہمارا ہم اس کو بارہ وولڈ دیں گے تو ہمارا پینل ڈیمج ہو سکتا ہے اگر تین وولڈ کا ہے تو وہ پانچ وولڈ دیں گے سوری اب تین وولڈ دیں گے اگر پانچ وولڈ کا ہے تو وہ سیٹ ہمارا آنے نہیں ہوگا اس لئے سب سے بڑے ہم اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کریں گے اس کے بعد ہم یہ بارڈ انسٹال کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو ہمیں سپلائی چاہیے وہ آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی سپلائی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ وولڈ ہے تو اس کے نیچے گرونڈ ہے پھر پینل لان آف کے لیے اس کے نیچے پھر پانچ وولڈ کے دو پوائنٹ ہے پھر ہمیں اس کے پانچ وولڈ سٹینڈ بائی کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بارڈ انسٹال کرنے لگا ہوں تو ابھی میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں کیونکہ میں دیو کنیکشن کرنے ہیں اس پاور سپلائی کے پاور سپلائی کی کنیکشن کرنے کے بعد ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ایڈ کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں ساتھ میں اس کی ڈیٹا شیٹ پہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی ڈیٹا شیٹ میں یہ پینل جو ہے یہ سب سے جو ضروری بات ہے وہ پینل کتنے وولڈ کا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جی سب سے پہلے ہم اس میں سرچ بار میں سرچ کریں گے تو جو سب سے پہلے ویب سائٹ آئے گی جو ہم نے پینل سرچ کی ہے پینل کا نمبر تو اس ویب سائٹ میں کلک کریں تو نیا پیجو پن ہوگا آپ کے سامنے جو نئی ویب سائٹ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹونڈ لوڈ کا اپشن بھی آگا ہے تو آپ یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد نیا پیجو پن ہوگا تو یہاں پہ ہم اس کی جو ساری جو انفرمیشن ہے پینل کی وہ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پینل ہمارا کتنے وولڈ کا ہے اگر ہمیں سافٹ ویر کرنا ہے تو پھر بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں سافٹ ویر کوئی کسی بھی آپ LED TV یا LCD مغیرہ میں اگر آپ سافٹ ویر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اس کا مارڈل آپ مارڈل کی ضرورت پڑتی ہے مارڈل آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہوگا تو آپ یہاں پہ جا کے اس کی جو تمام کی دوامان انفرمیشن ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج اوپن ہو گیا تو جب ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ملے گا کچھ اپشن ملیں گے تو یہ جو پہلا پیج ہے یہاں پہ ساری انفرمیشن ہے کون سا کون سے پیج پہ کون سی انفرمیشن ہے ٹھیک ہے پینل کی یا پھر کس سافٹ ویر کے لیے کہاں پہ کون کون سی انفرمیشن چاہیے سب کے تمام کی تمام دیٹیل آپ کو یہاں پہ ملے گی تو جب ہم پینل کی چیک کرتے ہیں تو پینل میں ہمیں جانا پڑے گا 3.2 میں ٹھیک ہے 3.2 جو پیج ہے وہاں پہ ہم جائیں گے تو ہمیں یہ پینل کے وولٹیج کی ساری دیٹیل ہے وہ یہاں پہ ملے گی ٹھیک ہے تو میں اوپن کرنے لگا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ہم آئیں گے تو نیچے آتا جاتے ہیں تو 3.2 جو پیج ہے یہاں پہ ہمیں اس کی پینل کی جو وولٹیج کی ڈیٹی شیٹ ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملے گی ٹھیک ہے یہ آگے نیچے دیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں زوم کرتا ہوں تو یہاں پہ ساری انفرمیشن ہے کہ ہمارا جو پینل ہے وہ کتنے وولٹ کا ہے ٹھیک ہے جو سب سے مین اس میں پوائنٹ ہے وہ ہمارے پینل کے وولٹیج ہیں ٹھیک ہے ہمارا پینل جو کتنے وولٹ کا ہونا چاہیے ٹھیک تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینل 12 وولٹ کا ہے ٹھیک ہے تو اس پینل کو 12 وولٹ چاہیے یہ پینل کو آن ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم اس کو 12 وولٹ کی سپلائی دیں گے اگر فرض کریں 5 وولٹ کا پینل ہے تو پھر 5 وولٹ دیں گے پانچ وولٹ کا پینل ہے 12 دیں گے تو آپ کا پینل جو ہے ہمارا پینل جو ہے وہ خراب ہو سکتا ٹھیک ہے اس لیے اس کی ڈیٹا شوٹ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے 4 پوائنٹ جو ہیں وہ 12 وولٹ کے ہیں پھر 3 جو ہے گرونڈ ہے پھر نو کنیکشن ہے تو ٹھیک ہے تو جو مین اس میں ہمیں چاہیے تھی کیا کونسی چیز 12 وولٹ ٹھیک ہے تو وہ ہم نے دیکھ لیا تو جی فرنج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس میں کنیکشن دے دیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے یہ 12 وولٹ کی سپلائی ہے ٹھیک ہے 12 وولٹ 12 12 وولٹ کی یہ دو جو ریڈ ہیں یہ 5 وولٹ کی سپلائی ہے اس کے ساتھ یہ بلیک جو ہے یہ گرونڈ ہے تین یہ تین گرونڈ دی ہیں یہ جو بلیو ہے یہ 5 وولٹ ہے سٹینڈ بائی ٹھیک ہے تو یہ وائٹ ہے سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے لئے ٹھیک ہے سادہ سا اس کا کنیکشن ہے اس کے اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ میں نے لگا دی ہیں تو اب ہم اس کو پاور سپلائی یہ پاور سپلائی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جی یہ میں نے اس کا جیک یہاں پہ لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ پہلا 12 وولٹ کی سپلائی ہے اس کے ساتھ 3 گرون ہے اس کے ساتھ 12 وولٹ پینل کے لئے ٹھیک ہے جو دو ریڈ ہیں وہ 5 وولٹ کی سپلائی ہے اس کے ساتھ بلیو ہے جو وہ سٹینڈ بائی کے وولٹ ہیں وائیڈ جو ہے سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ لگا دی اب ہم اس کے جو ہیں وہ 24 وولٹ ہے میں چاہیے بیکلائٹ کے لئے یہ بیکلائٹ کا چیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم بیکلائٹ کے لئے یوز کریں گے تو بیکلائٹ کے یہ پہ یہ پانچ پوائنٹ جو ہیں وہ 24 وولٹ ہیں پانچ جو ہیں وہ گرون ہیں یہ پہ کتنے ہیں یہ چھ پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کیا ہم پانچ اور پانچ دس ہیں تو ہم کریں گے کیا ہمیں چھ ہیں تو ہم دو ادھر سے چھوڑ دیتے ہیں دو ادھر سے ٹھیک ہے اس کو سنٹر میں لگا دیتے ہیں یہ اس کو میں نے لگا دیا دو پوائنٹ ایٹر ادھر سے چھوڑ دی ہے جو 24 وولٹ کے دو جو ہیں وہ گرون میں ریموک کر دی ٹھیک ہے تو ہم نے سنٹر میں چھ لگا دیا اب ہم یہ 24 وولٹ کے لیے ٹھیک ہے اب یہ بیک لیڈ کے لیے جو بیک لیڈ کو آن کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن آف اس کے ساتھ ہے ای یہ پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیک لیڈ کے سوچنگ کے لیے ٹھیک ہے بیک لیڈ سوچنگ کے لیے یہ پینل کا چیک ہے یہ میں اس میں ریموو کر دی پینل کو یہ اس میں تین پوائنٹ تھے 12 وولٹ کی سپلائی کے تو یہ پہ پہلے پینل پہ چار تھے میں اس کو ریموو کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں تین پوائنٹ مل رہے ہیں تو یہ میں لگایا یہ اس کے لیے ریموڈ کے لیے کیونکہ یہ اپنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیک اس کے ساتھ یہ سیٹ ہے اس میں اگر ہم ڈائریکٹ لگائیں گے تو یہ ریموڈ ورک نہیں کر دیا اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک چھوٹا سا پیس لگانا پڑتا ہے اس لئے اس کو فٹنگ کرنی اب وہ بعد میں کریں گے پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ٹھیک ہے تو ہمیں چوبیس وولٹ اس میں اور چاہیے یہ چوبیس وولٹ کا جیک ہے جو سونڈ کو آن کرتا ٹھیک ہے اگر ہمیں سونڈ کو آن کرانے کے سونڈ چاہیے تو ہمیں چوبیس وولٹ اور چاہیے یہاں پہ جو کہ ہمیں یہاں سے چوبیس وولٹ کا ایک جیک کو لگانا وہ بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم سیٹ کو آن کرتے سیٹ کو آن کرنے کے بعد ہم چیک ٹھیک یہ لگا دیا یہ بیک لائٹ کا چک سار کچھ اب میں نے اس کو پاور دے دیا اب دیکھتے ہیں کس کانڈی کے ٹرہ اس کی ریڈ لائٹ آف ہے ٹھیک اب ہی نہیں آن اس میں یہ پاور دے دی اس کو میں نے ٹھیک ہے یہ کنیکشن بھی دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں 12 کی سپلائی دو ریڈ جو پانچ بولٹ ہے اس کے علاوہ تین گرونڈ ہے یہ نیدی جو یا پانچ بولٹ سٹینڈ بائی سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے نہیں ٹھیک ہے اب اس کے دیکھ سکتے انڈی کٹ اس کا آن ہو چک ہے اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ ریموڈ یہ اس کا سینسر ہے اب چک کرتے ہیں تو پیک لائٹ اس کی آن ہے ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا س اوپر کر کے چک کر لیتے کیا واقعی سیٹ آن ہو چک ہے یہ دیکھ سکتے سیٹ آن ٹھیک ہے یہ ہے کمپومیٹک سکتے ٹھیک ہے اس میں اتنا مشکل نہیں ہے بورڈ کوئی بھی بورڈ انسٹال کرنا اگر آپ کی پاور سپلائی ٹھیک ہے اوکی ہے تو آپ کوئی بھی بورڈ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں کسی بھی دوسری LCD TV کا ٹھیک ہے تو یہ 32 انسٹال کی ہے ٹھیک ہے تو 32 انسٹال کے آڈیو دوبارہ چیک کر نی ہے یہ سکوڈ پوٹ ہیں سپیکر کے دو چیک ہیں تو یہ 24 وولٹ کا چیک ہے ٹھیک ہے جب تک اس کو 24 وولٹ نہیں ملیں گے یہ ہمیں آڈیو جو نہیں دے گا ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں سے 24 وولٹ اس کے لئے بھی چھائیے بہت بہت بات کا مسئل ہے 24 وقت آن ہو چک ہے ٹھیک ہے